بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وصلی علیہ سیدنا محمد وآلہی وعطراتی بیعدد کلی معلوم اللہ کا استغفر اللہ اللذی لا الہ الا غوالحی القیوم وطوب علی یا حی یا قیوم نواب دوا کرنا ریجسٹر سے میں ہوں حکیم کاری محمد نواب نوری آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے ہمارا موضوع کولیسٹرول کے بارے میں یہ ایک سفید رنگ کی رتوبت ہوتی ہے جس کی انسانی جسم کو باقدر ضرورت بھی ہوتی ہے جسم کا ہر خلیہ اس عفاظتی تہہ میں لپٹا ہوتا ہے جو جزوی طور پر کولیسٹرول سے بنی ہوتی ہے جسمانی خلیات کو توانائی پہنچاتا ہے یہ جسم کے مختلف ہارمون کی تیاری اور افضائش میں مدد دیتا ہے لیکن اگر حد کراس کر جائے تو پھر اس کا علاج اور پرہیز بہت ضروری ہے وجوہات اس کی ہیں چکنائیوں کا کسرت سے استعمال کرنا تھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا شراب کا کسرت سے استعمال کرنا شگر کا زیادہ بڑھ جانا زیادہ سونا اور بیٹھنا ورزش کی کمی خاندانی منتقلی زیادہ موٹاپے کا ہو جانا بسیار خوری اس کی علامات ہیں دل کے والوز اور آٹیز بند ہونے لگتی ہیں جس سے ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں سانس پھولنے لگتا ہے نیند کی کمی ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے کب سونا شروع ہو جاتی ہے پیٹ بڑھنے لگتا ہے جیگر پر چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پتے میں جم کر پتری کا سبب بنتا ہے جسم میں وریدے دردے کھچاؤ کی اتناو کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں جیگر سفرا یعنی گرمی خشکی سے اپنا کام سر انجام دیتا ہے جب اس میں تسکین پیدا ہو جائے تو کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو حقیقی علاج یہ ہے کہ جیگر میں حرارت پیدا کرنے والی غزائیں اور عدویات استعمال کی جائیں لیکن جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اسے تحلیل کیا جاتا ہے اور خون کو پتلا کرنے والی عدویات استعمال کرائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے قوت بھی تحلیل ہو جاتی ہے اور پوری زندگی عدویات کھانی پڑتی ہیں اس کا علاج اجوائن دیسی اور پدینہ خوشک کا کیوہ بنایا جائے اور شہد ڈال کر کھانے کے بعد استعمال کریں خالی میدہ ایک اپ نیم گرم پانی ایک چمش شہد ڈال کر استعمال کریں رات کو گائے کا دودھ آدھا کلو عبال کر ملائی اتار کر اس میں چھلکا اسپاغول ایک چمش ڈال کر استعمال کریں حب کولیسٹرول کے نام سے ہمارے دوا خانہ پر یہ دوا تیار ملتی ہے کلونجی بیس گرام تیز پاک بیس گرام کست شیری بیس گرام سنا مکی دس گرام زافران دس گرام اجوائن دیسی دس گرام گلے سرخ دس گرام سب عدویات کا صفو بنائے آپ عدرک پچاس گرام میں کھل کریں جب خوشک ہو جائے تو پھر لیسن کے پانی میں پچاس گرام میں کھرل کریں خوشک ہونے کے بعد چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنائیں اس کی خوراک صبح و شام ایک گولی کھانے کے بعد ہمرا پانی استعمال کریں کولیسٹرول کو کم کرتی ہے فسط رتوبات اور برودت کو خرج کرتی ہے مقوی آساب ہیں جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت مفید ہیں اس کا غزائی علاج قدو ٹینڈے توری مولی گاجر مونکی دال جوہ کا دلیا مربع حریر گائے کا دود بلائی اتار کر انار آڑو گوشت مچھلی مسالہ تھوم پیاز زیرہ سفید کالی مرش ادرک وغیرہ استعمال کریں پرہیز اس کا آلو گوبی بھنڈی توری بینگن بڑا گوشت دود بھینس لسی دئی مکھن کیلہ تمام لیسدار بادی چیزوں سے پرہیز کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی